ہمارے صدر پاکستان نے ایک ٹوٹ کیا ہے اور اس میں اس نے اللہ کو گوا کر کے معافی مانگی ہے کہ جو دس خط ہے کاغذات پر وہ میرا نہیں ہے اپیشل سکرنٹ ترمیمی بل ہے اور اس طرح آرمی ایک ترمیمی بل ہے ایک نیا تنازعہ کڑا ہو گیا صدر پاکستان کہتا ہے کہ یہ میرا دس خط نہیں ہے کل اگر چیف جسٹس کہیں کہ جو پیسلہ ہوا ہے جس کے روشنے میں ایک آدمی پانس ہی ہوا ہے وہ میرا پیسلہ نہیں ہے تو یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے چوبیس کروڑ عوام کا پاکستان اٹمی پاور قومی سملی سینٹ اتنے ادارے موجود اس کے بوجود بھی یہ ملک تماشا بنایا گیا ایک مزاق بنایا گیا ابھی ساری دنیا کے بین الاقوامی میڈیا میں پاکستان ایک بار پھر ڈسکس ہو رہا ہے ابھی ہم رزوانہ کو رو رہے تھے کہ فاطمہ کا واقعہ ہوا ابھی فاطمہ کو رو رہے تھے کہ جڑا والا کا واقعہ ہوا ابھی جڑا والا کے بارے میں ہم پریشان تھے کہ یہ ایک نیا پندورہ بکس کل گیا کہ یہاں تو صدر پاکستان بھی کہتا ہے کہ دسخط ہمارا نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ اب قوم کا اعتماد تمام اداروں پر پوری طرح مجروع ہوا ہے اس وقت قومی سملی بھی نہیں ہے نئے الیکشن کا اعلان بھی اب تک نہیں ہو رہا ہے اور یہ ایک نیا تنادیہ پیدا ہو گیا سپریم کورٹ سے ہم کہتے ہیں کہ اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ ٹیک ہے یا غلط ہے کون اس دسخط کو رپائی کرے گا اس لئے اب سپریم کورٹ ہی کے ایسا ادارہ ہے جو اس کنفیوزن کو دور کرے اور قوم کے صحیح رہنمائی کرے اور از خود نیوٹس لے کر قوم کو بتائیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ کیا دودھ ہے اور کیا پانی ہے